سینک رام شروع قصوہ کی معاملہ اب تل پکڑنے لگا ہے اس کو لے کر آج بیکہ نیرے میں جیپور بیکہ نیرے ہائیوے سٹیٹ پر جام لگایا گیا اس سے پورو آج صبح جب سینکہ سب آیا تو پریجنوں اور گامینوں نے ان کے صحیح دستر کی مانگ کرتے ہوئے سب کو لینے سے انکار کر دیا تو وہیں اس کے بعد کیپٹن چودری چندر کی جو سرکیل ہے اس پر دھرنا لگایا گیا جہاں پر نوکھا ویدائک سوشلہ ڈوڈی پورو حجول ویدائک گویندرہ میگولی پہنچے پرساسنک ادھکاری ایڈی ایم سٹی رمیشت میں پہنچے میں وارتہ کی وارتہ ویفل ہوئی اور ویفل کے بعد میں جو ہے ہائیوی پر جام لگا جائے گیا معاملہ یہ ہے کہ پریجنوں کا یہ مانگ ہے کہ ان کو صحیح کا درجہ دیا جائے ساتھ ہی جو سینک کلیان بورڈ ہے ادھکاری اس پر کاروائی کی جائے حالانکہ سینک کلیان بورڈ نے کہا ہے کہ معاملہ آتھ مٹیا کا ہے تو بھائی یہ پریجن ہے جو اس کو صحیح کا درجہ کی مانگ کر رہے ہیں دیکھئے آپ بھی جانتے ہیں کہ آج ہم اس نے شروع سکتے ہیں کہ سیما پہ نوجوان گوڑی کھا رہا ہے اور جس وقت جس ہمارے سپائی کی جہاں بات جس طرح سے ڈیتھ ہوئی ہے اس کو صحیح کا درجہ ملنا چاہیے راج کے سمان کے ساتھ انتشتی ہونی چاہیے اور بورڈی کو انہوں نے ایسے بھیج دیا جیسے کوئی سادان بکتی کی سادان موت ہوئی ہو اس کو لے کر کے اور پورے ایریے میں نوجوانوں میں بھینکر آکروس ہے اور آج آپ دیکھ رہو گے ہزاروں لوگوں نے شرک کا جام کر رکھا ہے یہاں تک نوبت آگی یہاں کا نوجوان قانون آتھ میں لینے کو تیار ہو گیا وہ اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ ایک ہمارے صحیح دکھا آپ بیعت بھی کر رہے ہیں ان کو راج کے سمان کے ساتھ میں وہاں جانا چاہیے انتشتی کرنے کے لیے اور ایک کوئی ریٹارڈ عدیگاری بھٹھا رکھا ہے اس نے انسٹیویٹ جاری کرتی ہے اس لیے اس باقتوں کے سب کے باقتوں کے اور جس طرح سے بیعت بھی کی ان کے بھروت کے اندر کسان ہمارا نوجوان سب سڑکوں پہ ہے اور میں کیندر سرکار اور ارجون رام جو یہاں کا قانون منتری بنا ہو جبکہ ہم نے ہمارے اسٹیٹ کے اندر بہت سارے نیاموں میں بدلاؤ کرتے تھے ہم لوگ ان کے لیے معمولی باتیں کہ ایک ویدھائیگ لا کے قانون پاس کر لو پاس کر کے اور جو بھی آدمی جمہو قسمیر میں وہاں نوجوان کھڑا ہے اگر کوئی کس طرح سے ڈیتھ ہوتی ہے تو ایک ویدھائیگ لا کر کے سہیدہ درجہ کا قانون بنا لو نہیں ہے یہ سب بدماشی کر رہے ہیں ان کو تو اندویسواس میں لے جانا اس دیش کو سو سال پیچھے لے گئے ہیں آپ دیکھنے رہے ہیں ترپتی میں گائر مچھلیر سور کے وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں ان کو تو وہ کام کرنا ہے ان کو سہید سے لینا دینا نہیں ہے آج سہید کے پیٹا جی کو مجبور ہوگے وہ دھرنے پر بیٹھ رہے ہیں اور وہ سب بجے کر رہے ہیں اس لیے میں آپ سے اگرے کر رہا ہوں کہ آپ کے مہدیم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اندر سرکار اور قانون منطری جو بیٹھے ہیں کہ ارجون جی یہ الٹے سیدھے قانون بنانے بند کرو اور کسان کا بیٹا جو سہید ہوا ہے اگر آپ کے قانون میں نہیں ہے تو سنسودن کر کے اور ان کو سہید کا درزہ دو انہیتہ آپ کو گاؤں میں گھوسنا لوگ مشکل کر دیں گے یہی لوگ ہے جو آپ کو ووٹ دے کے بیٹھ رہے ہیں آپ گلت میں میں مت رہنا آپ چوتھی بار گئے ہو انہی نوجوانوں کی دین ہے انہی کسانور کی دین ہے جس کی وجہ سے ریٹائرمنٹ نوکری سے ہونے کے بعد بھی آپ دلی میں بیٹھے ہو جو مڑائی کھا رہے ہو وہ ان کی دین ہے تو آپ ان کی صد لوں ان کی بات کو سنو اور رام شروع کو ترن سہید کا درزہ دلو